بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہوں گے جامع السنن ترمیزی جلد سانی کے ابواب الاستیزان والعذاب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب باب ما جاء فی شو میں کے ساتھ اللہ جلل شانہو کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی عزیز تروائے کرام آج ہمارا سبق نمبر 295 میں ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف باب ما جاء فی شو میں یہ باب نحوست کے بیان میں ہے ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے انہوں نے روایت کی سفیان سے انہوں نے زہری سے انہوں نے سالم اور حمزہ سے جو کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دو بیٹے ہیں یہ دونوں اپنے والد یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَلْشُؤْمُ فِي سَلَاسَتٍ فِي الْمَرْأَتِ وَالْمَسْكَنِ وَالْدَّابَتِ نَحوست تین چیزوں میں ہے یعنی عورت گر اور جانور میں حضا حدیث حسن صحیحن یہ حدیث حسن صحیح ہے وَبَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِي يَلَا يَذْكُرُونَ فِيهِ عَنْ حَمْزَةً اور زہری کے بعض تلامزہ اس سند میں حمزہ کو ذکر نہیں کرتے وَإِنَّمَا يَقُولُونَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيهِ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ وہ صرف سالم سے اور وہ ان کے والد یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں تو اسی سند کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں جبکہ حمزہ کو اس میں شامل نہیں کرتے وَحَاقَ ذَا رَوَى لَنَا ابن عَبِيهِ عُمَرَ اَحَادَ الْحَدِيثَ اسی طرح ہمیں ابن عبو عمر نے یہ روایت کی ہے صوفیان ابن عویینہ سے انہوں نے زہری سے انہوں نے سالم سے اور حمزہ سے جو کہ دونوں عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں یہ دونوں اپنے والد سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں وَوِهِ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْمَخْزُومِي وَقَالَ حَدَّسَنَا سُفِيانُ عَنِ الزُّهْرِي عَنِ سَالِ مِنْ عَنِ نَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنَ حَمْزَتَا ہمیں روایت کی سعید بن عبدالرحمن محزومی نے انہوں نے سفیان سے انہوں نے ظہری سے انہوں نے سالم سے انہوں نے ان کے والد یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے اور سعید بن عبدالرحمن میں اس روایت میں حمزہ کو ذکر نہیں کیا اس کی سند میں ان کو نہیں لائے وَرِوَایتُ سَعِيدٍ اَسَحْهُ سعید کی روایت اَسَحْهِ لِأَنَّ عَلِيَ بْنَ الْمَدِينِيِّ وَالْحُمِيدِيِّيِّ رَوَيَا عَنْ سُفِيانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَنْ عَبِيِّهِ کیونکہ علی بن المدینی اور حمیدی یہ دونوں سفیان سے اور وہ زہری سے نقل کرتے ہیں اور وہ سالم سے اور وہ اپنے والد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے وَذَكَرَا عَنْ سُفِيانَ اور یہ دونوں سفیان کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں لَمْ يَرْوِ لَنَا الزُّهْرِيُّ هَذَ الْحَدِيثَ إِلَّا عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَنْ عَمَرَ کہ ہمارے لئے زہری نے یہ حدیث صرف سالم سے انہوں نے ابن عمر سے روایت کی ہے یعنی صرف ایک ہی ہے وَرَوَا مَالِكُ بْنُ عَنَسِ اِنْ حَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِي امام مالک ابن عَنَس نے اس روایت کو زہری سے نقل کیا وَقَالَ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَتَ ابن عَبْدِ اللَّهِ ابن عمر عَنْ عَبِيهِمَ انہوں نے دونوں کو ذکر کیا یعنی صالم کا بھی تذکرہ ہے اور حمزہ ان دونوں کا ذکر اس سند میں کیا بڑھتے ہیں جی اگلے سلائٹ کی طرف وَفِي الْبَابِ عَنْ سَالِ بْنِ سَعْدٍ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ اس باب میں حضرت صاحل ابن سعاد رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے وَقَدْ رُوِيَعَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں قال اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا انکان الشؤو فی شیئن ففی المرأت والدابت والمسکنت کسی چیز میں اگر نحوست ہوتی تو عورت میں جانور میں اور گھر میں ہوتی وَقَدْ رَوَا حَكِيمُ ابن مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم ابن مُعَاوِيَةَ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لَا شُؤْمَا وَقَدْ يَقُونُ الْعَلْيُمْنُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِي نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی اور کبھی گر اور گوڑے اور عورت میں برکت ہوتی ہے الْعَلْيُمْنُ برکت ہے وَبِهِنْ قَالَ حَدَّسَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنِ حُجْرِ قَالَ حَدَّسَنَا اسمعیل بن عیاش عن سلیمان بن سلیم عن یحیاء بن جابر الطاہی عن معاویت ابن حکیم عن عمیہ حکیم ابن معاویت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا امام ترمیزی رحمہ اللہ اس کی ایک اور سنت ذکر فرما رہے کہ ہمیں روایت کیا علی بن حجر نے انہوں نے اسمعیل بن عیاش سے انہوں نے سلیمان بن سلیم سے انہوں نے یحیاء بن جابر الطاہی سے انہوں نے معاویہ بن حکیم سے یہ اپنے چچا حکیم بن معاویہ سے نکل کرتے ہیں اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نکل کرتے ہیں جی عزیز طلبائی کرام باب و ماجہ افی الشؤم شؤم نحوست کو کہتے ہیں اور اس کی زد یومن جو روایت میں آخر میں آیا جس کا معنی برکت کے ہیں تو اب باب کی مذکورہ روایات سے معلوم ہوتا ہے پہلی روایت کہ گر عورت اور گوڑے ان میں نحوست ہوتی ہے تو اب یہاں پر عزیز طلبائی کرام اس پر اشکال آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے لا عدوہ ولا طیرتہ کہ نہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اور نہ ہی پر رندے کے اڑنے میں کوئی بچگونی ہے تو اب یہاں پر بظاہر دونوں میں تعارض آ رہا ہے کہ ایک طرف یہ فرمان ہے اور دوسری طرف یہ فرمان ہے تو مختلف اقوال ہیں شراح حضرات کے استعارض کے حل میں پہلا قول امام مالک رحمہ اللہ کا ہے جو فرماتے ہیں کہ اس باب کی جو روایت ہے یہ اپنے ظاہری مانا پر محمول ہے یعنی ان چیز و گر عورت اور گوڑے اس سے بچگونی اور نہوست آتی ہیں اور اکثر اوقات ان کی وجہ سے ضرر اور نقصان جبکہ ہلاکت اور بربادی تک بھی بات چلی جاتی ہے تو یہ تینوں چیزیں جن روایات میں ذکر ہے تو وہ اس عام قانون سے مستثنہ ہے کہ بدشگونی اور بدفالی نہیں ہیں امام مالک رحمہ اللہ ان کو اس روایات سے مستثنہ فرماتے ہیں دوسرا قول بعض علماء کا ہے ان کے نزدیق قرآن کریم کی جو آیت ہے اس آیت کے ذریعے سے یہ روایات منصوب ہیں جن میں آیا ہے کہ کسی چیز میں کوئی نحوست اور شوم نہیں ہے پس جو مسئبت اور آفت وغیرہ آتی ہے تو وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ جل شاہ نے تقدیر میں ایسا لکھا ہے تو اسی لئے ایسا ہوتا ہے تو پتا چلا کہ بھئی یہ شوم وغیرہ نحوست یہ کوئی بھی نہیں ہوتی بلکہ سب تقدیر کے پیسل ہے جو اللہ نے لکھے ہوئے ہے تیسرا قول اس میں بعض ازرات کا یہ ہے کہ یہاں پر تقدیر عبارت ہے انکان الشوم انکان کے ساتھ انکان الشوم مطلب یہ ہے کہ بالفرض اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی تو وہ ان تینوں میں ہوتی عورت میں گر میں اور گوڑے میں یا جانور میں تو ان میں ہوتی تو لہذا یہاں پر حدیث انکان انکان اس کے ساتھ مقدر مانیں گے تو تب یہاں پر آئے گا تو اس کول کے اعتبار سے اب ہم اس روایت کا اگر مانا کرنا چاہے ترجمہ کرنا چاہے مطلب بیان کرنا چاہے تو پھر وہ یہ ہوگا کہ اگر نحوست بچگونی کی کوئی حقیقت اور ثبوت ہوتا تو ان تینوں چیزوں میں اس کا ظہور ہوتا عورت میں گھر میں اور اسی طرح دابا گوڑے میں جانور میں لیکن نحوست اور شوم ثابت نہیں ہے تو اس وجہ سے ان چیزوں میں بھی یہ بات نہیں ہے چوتھا کول بعض علماء کا ہے وہ فرماتے ہے کہ شوم دو طرقہ ہوتا ہے ایک بمانہ نحوست اور دوسرا بمانے عدم موافقت تو باب کی احادیث میں شوم سے مراد عدم موافقت ہے نہ کہ یہ نحوست والا معنی جب کہ لا عدو ولا طیرہ اس سے جو مراد ہے تو وہ وہی معنی مراد ہے جب شوم سے نحوست لیا جائے تو پھر اب یہاں پر اس معنی کے اعتبار سے شوم کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ گر تنگ ہو یا یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس گرد جو پڑوسی ہے وہ صحیح نہ ہو ان کی طرف سے بھی تکلیف ہو اب ہوا کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں جو انسان کی طبیعت کے موافق نہ ہو تو یہ شوم میں داخل ہو سکتی ہے آدم موافقت میں داخل ہیں عورت کے اعتبار سے شوم کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی یا اولاد نہ ہو یا زبان دراز ہو یا پاک دامن نہ ہو اور اسی طرح سواری کے بارے میں شوم یعنی آدم موافقت کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی مشکل میں کام نہ آتا ہو جہاد کے میدان میں کام نہ آتی ہو سرکش ہو یا اور کسی اعتبار سے اس میں کوئی کمی عیب پایا جا رہا ہو تو یہ معنی اس کا محدثین حضرات نے بیان فرمایا ہے آخری سلائٹ کی طرف آخری باب کی طرف باب ماجا لائی تناج سنان دون الثالث یہ باب اس بیان میں ہے کہ دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کرے آپس میں وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا حَنَّادٌ قَالَ حَدَّسَنَا بُو مُعَوِيَةَ عَنِ الْآَعْمَشِ حَا وَحَدَّسَنَا ابنُ عَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّسَنَا صُفِيَانُ عَنِ الْآمَشِ عَنْ شَقِيقِ نَعْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضی اللہ تعالی عنہ قَال ہمیں روایت کی حَنَّادْ نے انہوں نے ابو مُعَوِيَةَ سے انہوں نے آمش سے دوسری سند امام تیرمیزی رحمہ اللہ زکر فرما رہے ہیں ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے انہوں نے روایت کی صُفِيَان سے انہوں نے امش سے انہوں نے شقیق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حُزُورْ نَبِي كَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نے ارشاد فرمایا اِذَا كُنتُم ثَلَاستًا فَلَا يَنْتَجَسْنَانِ دُونَ صَاحِبَهُمَا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ تین ہو تو دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں وَقَالَ صُفِيَانُ فِي حَدِيثِهِ اور صفیان اپنی روایت میں یہ الفاظ لاتے ہیں لَا يَتَنَاجَسْنَانِ دُونَ ثَالِسِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُم کیونکہ اس طرح کرنا یہ تو اسی کے موافق الپاز ہے فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُم اس کا مانع آئے گا کیونکہ اس طرح کرنا اسے غمگین کر دے گا اس کے دل میں یہ بات شیطان ڈال لے گا کہ ہو سکتا ہے یہ دونوں تمہارے خلاف باتیں کر رہے ہوں تو لہٰذا یہ بات اس کو تکلیف میں پریشانی میں اور غمگین کر دے گی تو لہٰذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے هذا حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح وَقَدْرُ وِيَعْنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لَا يَتَنَاجَسْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِيَ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ يَقْرَحُ ازَلْ مُؤْمِنِ ایک شخص کو چوڑ کر دو شخص آپس میں سرگوشی نہ کرے کیونکہ یہ بات مومن کو عذیت پہنچائے گی اور اللہ جللہ شانہو مومن کو عذیت دینا ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی شخص کسی مومن کو عذیت دے اللہ جللہ شانہو اس بات کو ناپسند فرماتے ہیں وَفِي الْبَابِعَانِ ابن عمر وَابِ حُرَيْرَة وَابِنِ عباسٍ اس باب میں عبداللہ ابن عمر ابو حریرہ اور عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ علیہ مجمعین سے روایات مروی ہے جی عزیز طلبائے کرام اس باب میں مجلس کے آداب میں سے ایک عدب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مجلس میں جب تین ساتھی بیٹے ہو تین مسلمان بیٹے ہو تو تیسرے شخص کی موجودگی میں ان دو ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں سرگوشی نہ کرے انچی آواز میں بات کرنا یہ بالکل مناسب ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ بالکل ایک کے کان کے پاس دوسرا مو قریب کرے اور اس کے کان میں چکے چکے سرگوشی کرنے لگے کیونکہ یہ بات تیسرے شخص کے دل میں ایک تو وسوسہ پیدا کرے گی شیطان اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالے گا کہ یہ لوگ تمہارے خلاف ہی کوئی کچھڑی پکا رہے ہیں تمہارے خلاف ہی کچھ باتیں کر رہے ہیں تو اس کے دل میں بھی بال آ جائے گا اور اگر یہ نبی آئے تو اس کے دل میں ایک طرح سے خبگی کا تاثر آیا ان کا یہ عمل ان کو اس شخص کو غمگین کر دے گا کہ وہ کہے گا کہ یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں سرگوشی کر رہے ہیں لیکن یہ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لے میرے ساتھ بھی اس بات کو بانٹ لے اس کو شیئر کرے تو اس طرح یہ گویا کہ اس کو عذیت دینا ہوگا اور اللہ جل شان ہو اس بات کو ناپسند کرتے ہے کہ کوئی کسی مومن کو عذیت دے جمہور احل سنت کا مذہب یہ ہے کہ سرگوشی کی ممانعت کا حکم تمام موقعات میں چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو صرف سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے کیونکہ بعض عذرات یہ کہتے ہیں کہ سرگوشی کی ممانعت کا حکم ابتدائے اسلام میں تھا بعض عذرات اس کو اس طرح سے لیتے ہیں اور یہ اس لیے تاکہ منافقین کی شرارت اور ان کی سازش سے بچا جا سکیں تو منافقین اپنی سرگوشی کے ذریعے مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے پھر جب اسلام اطراف عالم میں پیل گیا اس کی شان و شوکت اور دب دبے سے امن و سکون کی فضاء قائم ہو گئی اسلام اور اہل اسلام غالب ہو گئے تو پھر سرگوشی کی ممانعت اس کا حکم بھی منصوح ہو گیا لیکن علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہے کہ یہ جن کا بھی قول ہے لیکن صرف قول کی حد تک ہی ہے دعویٰ کی حد تک ہی ہے اس پر کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے اس کی تائید کسی دلیل سے ہو ہی نہیں سکتی اس لئے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور پھر یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھے گا عزیز طلب آئی کرام کہ یہ حکم صرف تین بندوں کے اعتبار سے نہیں ہے کہ دو آپس میں سرگوشی کرے اور ایک کو چھوڑے اگر یوں ہو کہ پوری ایک جماعت ہو زیادہ لوگ بیٹے ہو اور ان میں بھی آپس میں وہ کرنے لگے اور ایک کو ہی صرف چھوڑ دے تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے یہ بھی شرعان ممنوع ہیں تو اس کے لئے طریقہ کیا ہے پھر بات کرنے کا تو شریعت اس بارے میں فرماتی ہے کہ تیسرے شخص سے اجازت طلب کرے جو بیٹا ہوا ہے ساتھ میں اور اس کو بتائے کہ بھئی میں اس سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مناسب سمجھے تو کیا میں اس کے کان میں یہ بات کر سکتا ہوں تو اس کو بول کر جب اجازت طلب کر کے وہ ایسا کرے گا تو اس کے دل میں کسی قسم کا ملال اور خبگی غمگینی والا تاثر وہ نہیں آئے گا تو لہذا پھر ایسا کرنا یہ جائز ہوگا اور ممنوع بھی نہیں رہے گا جی عزیز طلب آئی کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ حال عزیز